السلام علیکم شیئر ویلکم ٹو اینتر دھماکہ دار ویڈیو میں سپائیسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماریا علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اہد رضا میر نے سجل علی کی خوشیاں چھین لی تھی لیکن اب اچانک سے کون سجل علی کی مسکراہتیں واپس لے کر آ گیا ہے کون ہے جس کے لیے سجل جو ہے وہ دل سے مسکراہتیں فیل کر رہی ہے خوش ہے اور سجنا سورنا شروع ہو چکی ہے اتنے پریشر اور ڈپریشن کے بعد جو ہے سجل علی واپس نورمل زندگی میں آ گئی ہے کون ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے کون ہے جو زندگی میں اس کا ہم سفر بننے جا رہا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے کا ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر دیجئے ایسے ہماری حوصلہ ضائع ہوتی ہے سجل علی کو جی صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں اس کا کام دیکھ چکے ہیں وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں اور بہت اس سے پیار کرتے ہیں سجل علی کی ایک الگ ورث ہے مگر سجل علی کہیں پہ چلی جائے لوگ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اس کو دکھی دیکھ کر لوگ دکھ بھی محسوس کرتے ہیں سجل علی کو جی لوگ دکھی نہیں دیکھ سکتے اداس نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کی زندگی کا ایک فیز ایسا تھا جہاں پڑنا صرف وہ اداس ہوئی بلکہ ڈپریشن میں بھی چلی گئی اہات رضا میر جو آن سکرین کپل حسین ترین کپل دونوں ایک دوسری کو کامپلیمنٹ کرتے بہت ہی خوبصورت لگتے لیکن ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ آن سکرین ایک دوسری کو کامپلیمنٹ کریں تو آف سکرین بھی آپ کے اندر اتنی حمد ہو کہ آپ جو ہے اپنی بیوی کی کامیابی کو جو ہے اس طرح سے ڈائجسٹ کر سکیں ہمارے معاشرے کا علمیہ یہ ہے کہ اگر آدمی کی اچیفمنٹس ہوتی ہیں تو اس کی بیوی بہت خوش ہوتی ہے پھولے لی سماتی پاگل ہو جاتی ہے لیکن کچھ مرد ہماری سوسائٹی میں کچھ بولوں گی کیونکہ میں پرسنل ہی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ اپنی بیویوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی بیویاں بنتی ہی ان کی وجہ سے ہیں تو کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ اگر سیم فیلڈ میں آپ ہوں اور آپ کی بیوی کو زیادہ جو ہے شہرت ملنا شروع جے عزت ملنا شروع جے پیسہ ملنا شروع جے تو آپ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے یہی سب کچھ ہوا آہد رضا میر کے ساتھ وہ ایک اس طرح سے سٹار نہیں بن پائے جس طرح سے سجل تھی تو وہ ان کو جو کامپلیکس تھا ان کی پیننٹس نے بھی اس کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی بڑھ چکے ہیں آہد ایسے جی شادی ہوتی ہے علیدگی ہوتی ہے محضرت اور آخر کار طلاق ہو جاتی ہے اور پھر آہد کی فیملی کی طرف سے الزامات شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی طلاق کے بہت عرصے بعد اس کے بعد سجل علی مرجحہ جاتی ہے کیونکہ آہد کی جو والد ہیں وہ کہتی ہیں میری بیٹی نہیں ہے میں اس کو بیٹی بنا کے لے کر آئی ہوں یہ میری بیٹی ہے یہ کہنے کی بات ہوتی ہے آپ کا بیٹا کتنا مرضی برا کیوں نہ ہو یہ میں جنرل بات کر رہی ہوں آپ کو اپنے بیٹے میں کبھی غلطی نظر نہیں آتی آپ کو آنے والی میں ہی غلطیاں نظر آتی ہیں جس طرح سے حضرت زمید کے والد جو ہیں کسی طرح اس کے محتاج نہیں ایک بڑے سٹار ہے انہوں نے بیٹھ کے جو ہے بولا کہ جی عزت کرنی چاہیے فلا کرنا چاہیے دھینگ کرنا چاہیے یہ عزتیں تو پہلے بھی کی جاتی تھی پھر دو سال تک چلا اس وقت اتنی چیزیں محسوس نہیں ہوئیں کہ بیوی نہیں تھی تو ترقییاں کر رہی تھی تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے جب بیوی بن جاتی ہے اور لوگ آپ کو آپ کی بیوی کے نام سے پہچانتے تو یہ آپ کو حضم نہیں ہوتا یہی آہد نظامید کے ساتھ بھی ہوا سجل جی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور ڈپریشن کی زندگی گزانہ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کی والدہ بھی نہیں ہے والد کا بھی ان کا کیا چکر ہے سب کو پتا ہے چھوٹا بھائی ہے بہن ہے سب ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے حقیقت یہ ہے کہ سجل علی مسکرانہ بھول گئی تھی اور سجل کی مسکراہت کی تو دنیا فین ہے لوگ چاہتے تھے کہ وہ مسکر آئے تو ہم مسکر آئے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ سجل آپ دوبارہ سے زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی ہیں اور شبانہ آدمی صاحبہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے انڈیا سے ان کا تعلق ہے ایک بڑی سٹار ہے لوگ ان کو رول موڈل بھی سمجھتے ہیں اپنے اندر ایک لائیو ریڈی ہیں وہ سجل کی مسکراہت پر فیدا ہو چکے ہیں سجل علی کی مسکراہت نے بھارتی اداکارہ شبانہ آدمی کو اپنا دیوانہ بنا لیا سجل علی کی اداکاری کے چرچے پاکستان سمیت جو ہے وہ بھارت میں بھی زبان تجام ہیں انہوں نے بولی وڈ فلم میں سری دیوی کی بیٹی کا بڑے خوبصورت قدار ادا کیا اور بھارت میں خوب نام کمائیا اس کے علاوہ وہ جمائمہ گولڈ سمیت کی فلم میں بھی بھارتی اداکاروں کے ساتھ اداکاری کے جہر دکھا چکی ہیں یہی وجہ ہے میں آپ کو پھر بتاؤں گی کہ آپ کا پارٹنر جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا شہر اگر وہ برداشت نہیں کر پا رہا آپ کی ترقی کو تو آپ اس کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں وہ آپ سے جل رہا ہے وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے آپ سب کو پتا ہے فیروز کان کے ساتھ ان کا بڑا فیر تھا شادی بھی ہونے والی تھی لیکن جب ان کو سری دیوی کے ساتھ مدر فلم کی آفر ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ جی تم نے نہیں جانا انہوں نے کہا کہ نہیں میں آگے زندگی میں بڑھنا چاہتی ہوں تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تو اگر اسی طرح سے آپ نے اپنے پارٹنر کی کبھی عورت نے تو نہیں چھوڑا کبھی عورت تو نہیں کہتی کہ اگر آدمی کام کا نکلے دوسرے بلک جا رہا ہے یا کیسے کیسے کام بھی کر رہا ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی ایسا نہیں ہوتا ایسا ہم نے مردوں کے اندر کچھ کم ظرف لوگوں میں ہی یہ باتیں پائی جاتی ہیں اب جی سرجل علیہ حالی میں اپنے ایک نئے آنے والی ڈراما سیرل زرد پتوں کا جو ہے زرد پتوں کا ڈراما اس کا کوئی آ رہا ہے میں نے بھی اس کا خیر ٹریلر نہیں دیکھا لیکن چرچوں میں ہیں ان کی چند جھلکیاں شیئر کی ہیں جس میں انہیں ہیرو حمزہ سوہیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے تو جیسی تصویریں سامنے آتی ہیں فوٹو شوٹ وغیرہ کرواتے ہیں نئے پروجیکٹ پر خوشی کا اظہار کیا وہیں نئے کردار میں ان کی سادھگی خوبصورتی بھی لوگوں کو بہت زیادہ پس اندائی مددہ ہے ایک بار پھر سے فین ہو گئے ہیں تاریف کرنے والوں میں بھارتی ادھاکارہ شوانہ آدمی جو کہ ان کی فین نکلی ہیں وہ بھی شامل ہے جنہوں نے کومنٹ سیکشن میں دل کا ایموجی شیئر کیا ہے اور لکھا ہے اوف یہ مسکراہت ہماری دعا ہے کہ سجل علی ہمیشہ مسکراتی رہے ہمیشہ خوش رہے آہدت امیر کے ساتھ رشتہ تو راست نہیں آیا یہ آہد کو راست نہیں آیا کیونکہ جب آپ کچھ کھوتے ہیں اس وقت احساس نہیں ہوتا آہد میں آگے چل کے ہوتا ہے لیکن آہد تو آج کل کسی اور کے چکروں میں ہے اور کسی اور کے چکروں کی وجہ سے ہی سجل کے ساتھ ان کا رشتہ خراب ہوا تھا چلیں جی کچھ لوگ زندگی میں چکر چلاتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی میں کسی ایک کے ساتھ ایک کے بن کے رہتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جو ایک ہے وہ سجل کی زندگی میں آگیا ہو جس کی وجہ سے سجل مسکراتے بکھی رہی ہیں ہمیشہ ایسے ہی مسکراتے رہیں کومنٹ سیکشن میں جا کے کومنٹ ضرور کریے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دل پھیک انسان کوئی بھی ہے کیا اس کی زندگی کو بھی سٹیبل ہوتی ہے یا پھر ایک انسان کسی ایک کا بن کر زندگی گزارے تو زندگی تب زیادہ خوبصورت ہوتی ہے ضرور کومنٹ کریے گا سیجل دنکس ویڈیو ہو جانے سے پہلے آپ سے ریکوئیس ہے اگر ابھی تک آپ این چنل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجے گا اس سے ہماری حساب ضائع ہوتی بائی بائی